اسلام علیکم میں نے مہر فیاز سے ریل سٹیٹ اینڈ بیلڈر لاہور سمارٹ سیٹی کی منیجمنٹ نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں کچھ ٹائم پہلے لاہور سمارٹ سیٹی میں میپ کی اوپر سیلیکشن کی تھی جن کلائنٹ نے ان کلائنٹ کے لیے یہ شرائط تھی کہ جو الوکیشن سلپ ملی تھی اس الوکیشن کی شرائط یہ تھی کہ آپ نے دو مینے کے اندر اندر اپنی ڈیو انسٹالمنٹ کلیر کرنی ہے لیکن کچھ کلائنٹ نے اپنی ڈیو انسٹالمنٹ اس ٹائم کلیر نہیں کی اور ابھی تک بھی ان کی ڈیو انسٹالمنٹ آ رہی ہیں کمپنی نے ایک نوٹس جاری کیا ہے جس میں انہوں نے یہ ہدایت جاری کیا ہے کہ آپ اپنی ڈیو انسٹالمنٹ 20 اپریل سے پہلے پہلے کلیر کریں اگر آپ 20 اپریل سے پہلے اپنی ڈیو انسٹالمنٹ کلیر نہیں کرتے تو آپ کی ایلوکیشن سلپ کینسل ہو سکتی ہے کمپنی نے ساتھ ایک آفر بھی دی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر 28 مارچ سے 8 اپریل کی ڈیو انسٹالمنٹ تک آپ اپنی ڈیو انسٹالمنٹ دیتے ہیں چاہے وہ آپ کی تین ہیں چار انسٹالمنٹ ہیں جتنی بھی ڈیو انسٹالمنٹ ہے وہ اگر آپ پے کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ڈیو انسٹالمنٹ میں تین پرسنٹ ڈسکونٹ بھی ملے گا اس کے ساتھ ساتھ لاہور سمارٹ سیڈی کی منیجمنٹ نے ایک اور جو نوٹس جاری کیا اس کے اندر چیز بتائی ہے کہ اگر آپ نے تھرڈ بیلٹنگ کے لیے آپ نے پیمنٹ کی تھی اور اس ٹیم آپ کی ایک نولیم سلپ آپ کو نہیں ملی تھی تو مئی دوہزار چوبیس میں تھرڈ بیلٹنگ کے لیے بھی جو ایک نولیم سلپ ہیں وہ ایشیو کی جائیں گی اگر کچھ کلائنٹ ہیں انہوں نے اس ٹیم پیمنٹ کی تھی کہ انہوں نے اپنی جو ایک نولیم سلپ ہیں وہ ابھی لینا چاہتے ہیں تو آٹھ ہپیل سے پہلے پہلے وہ فورٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ کر کے ریزیڈنشل پلات میں اپنی جو ایک نولیم سلپ ہے وہ لے سکتے ہیں اگر کمرشل پلات کی بات کی جائے تو اس میں آپ تھرٹی فائی پرسنٹ پیمنٹ کر کے اپنی ایک نولیم سلپ بھی لے سکتے ہیں اور جو سیکنڈ بیلٹنگ ہونی تھی جو رینڈم بیلٹنگ ہے وہ مئی دوہزار چوبیس میں ہوگی اور اس ایمیٹ لہور میں ایک ایمیٹ ہوگا اس ایمیٹ میں اسی جو ایمیٹ ہوگا اس کے ساتھ ہی تھرڈ بیلٹنگ کی جو ایک نولیم سلپ ہیں وہ شروع ہو جائیں گی مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے دیگے نمر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور ربیس کے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ہماری ویب سائٹ لازمی وزٹ کریں تینکیو اللہ حافظ موسیقی